موسیقی 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 ایمو کی میوٹیشن ہے بلیک بریسٹڈ کی میوٹیشن ہے آرینڈ بریسٹڈ کی ہے اور آرینڈ بریسٹڈ میں فول آرینڈ لگا کے ٹرپل بلیک لگا کے کیا ریزلٹ آتا ہے اس کے ہمارے باس کچھ سیمپلز موجود ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے ویورز کو دکھائیں گے تاکہ ان کو پتہ جل سکے کہ ٹرپل بلیک اور ٹرپل آرینڈ کو مکس میوٹیشن کرنے کے بعد اس کا ریزلٹ آتا کیا ہے میں اس میں سے آپ کو دکھا رہا ہوں سب سے پہلے یہ ساتھ بھائی ہمیں دکھا رہے ہیں اس میں اور ان سے پوچھیں گے کیا ہے پکڑنے میں ٹائم لگ رہا ہے ہمارے پاس موٹیشن آگئی آرینڈ کی ٹھیک ہے اب اس میں آرینڈ لائن ہم دیکھیں گے ٹیل مارکنگ آرہی ہے اس کے اندر آرینڈ بریسٹڈ کی بھی اور ہور گراہ سے اس طرح بلیک بریسٹڈ بھی شامل ہے اب یہ فیلز دیکھیں گے فیس پورا میں اورنج دیکھ رہے ہے ٹیک ہے؟ فیس کی پہچان کہاں سے ہوتی ہیں جو آپ کو اندر فیدرز دیکھ رہے ہیں اورنج کلر کے عنہ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ فیس کی پکی لائن ہے اب 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 او بی بی شامل ہے ب بی بی شامل ہے اور بلیک فیس اورنج فیس بھی شامل ہے تو یہ ٹرپل اورنج کا پرندہ ہے اندر کے فیدرز آپ دیکھ رہے ہیں اب اس میوٹیشن میں ٹرپل بلیک ملا دی جائے تو کیا ریزلٹ آتا ہے اس کا ریزلٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں چلیں جی یہ پکڑ رہے ہیں اب ہمارے پاس یہ پرندہ آگیا اس سے بہت مختلف پرندہ ہے اب سب سے پہلے ان لائن ٹیل مارکنگ دیکھیں کتنی کالی ہو رہی ہے اس کے اوپر اورنج شیڈ بھی آ رہا ہے یہ کیا ریزلٹ ہے یہ ریزلٹ ہے ٹرپل بلیک اور ٹرپل اورنج کی ورکنگ کا ٹیے ہیں اب اس کی فیدر لائن کھول کے دیکھتے ہیں اندر کی۔ اندر کی فیدر لائن بلکل وایٹ ہوگی اس کی ٹی gaan کیونکہ دونوں میوٹیشن ملا دی ہیں تو ایک میوٹیشن ہاوی نہیں ہوتی دوسرے میکیوٹیشن کے اوپر فیس پورا کالا آ رہا ہے اس کے اوپر اورنج بھی آ رہی ہے apert ورہ پورا کالا آ رہا ہے اس کے اوپر اورنج بھی آ رہی ہے تیل مارکنگ پوری بلیک ہے لیکن اس کے اوپا ہلکا ہلکا جو براؤنی شیڈ دکھ رہے ہیں آپ کو یہ اورنج کا آرہا ہے لیکن یہ بہت مشکل سے نکلتا ہے یہ پرندہ کیا ہوتی ہے اگر یہ اگر ورد دیکھیں انٹرنیشنل مارکنگ میں اگر اس کا اچھا سائز ہوگا نا کم سکے ہمیں پچیت ہزار روپے کا اکیلہ دان ہے ویسے ہم اس کی ڈیمانڈ اکیلے دانے کی نو سے تس ہزار روپے کر رہے ہیں اور اگر اس کی موجود ہے اس کے طرح کوئی پیر لینے جاتا ہے اس بھائی کے لئے سترہ آزار روپے بلکل فائنل ہے بلکل مناسب آلہ ریت ہے اس کے بعد ہم آجاتے ہیں ایمو لائن کے اوپر ایمو دکھائیں ایمو لائن دکھا رہے ہیں ہمیں ابھی ہمارے پر ایمو آگیا ہے یہ فلائے کے اندر جو تھا بہت کمزور پرندہ ہوتا ہے اب اس کی پوری نیچے کی ٹیل مارکنگ دیکھ رہی ہے آپ کو کتنی کالی ہے اور ان لائن سامل نہیں ہے یہ اپنا کوئی چیک نہیں مناتا جو گال کا پیچ ہوتا ہے نا وہ تو کوئی بھی نہیں مناتا ہے ٹھیک ہے سادہ رہتا ہے اس کا چاہیے گریہ کلر ہو دیکھیں اگریسیب اتنا ہی ہوتا ہے کاٹنے میں اب فیدر لائن آپ کو دگری اندر کی کلیاں کتنی ہلکی ہیں اس ویسے اس کی فلائے ختم ہو جاتی ہے بہت زیادہ اوڑ نہیں پاتا یہ اوریجنل ایمو کی پہچان ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی کیا بڑت ہوتی ہے اس میں ہم لوگ جوڑا وہ ہی ہے کہ ابھی ہمارے بار انٹرنیشنل کالیٹی والا پرندہ نہیں ہے یہ ہماری یہیں کی ہے لوکل ہے تو تقریباً ہم اس کے بارہ دار روپے مانگ رہے ہیں جوڑے کے اگر یہ سائز میں اچھی چیز ہو تو یہ ورط ہوتی ہے بیس پچیس ہزار روپے کی اس سے نیچے تو کوئی دیتا بھی نہیں ہے اس کے بعد کیا بتا رہے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم بتا رہے ہیں آپ کو بلیک بریسٹڈ کی نسل ڈومینٹ سلور کے اندر ڈومینٹ سلور کے اندر بتا رہے ہیں آپ فہم میں شاید لوگ ڈچیک بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا گلپ اور وائٹ تو نہیں ہے کریم کلر گیا یہ ڈومینٹ سلور کی نسل ہے اور یہ بلیک بریسٹڈ میں ہے یہ سادھا بلیک بریسٹڈ ہے نیچے تیل مارکنگ دیکھ رہے ہیں کوئی شامل نہیں ہے اس کے اندر ڈپر ہور گلاس ہی پتے ہوں گے زیبرا لائننگ نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو آگے نا یہ ڈومینٹ سلور ہے فیدر لائن اچھا اپنے ویورس کو ایک چیز بتانا چاہوں اگر اس طرح کے فیدر دیکھیں تو ان کو پلگ آف کر دیا کریں تاکہ نئے کلیاں آئے اس سے اڑنے میں قاسر ہو جاتا پرندہ ٹھیک ہے اب یہ جو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں فیس دیکھیں آپ گال چونچ سے کتنا دور گیا ہوا ہے صحیح ہے وائٹنس بہت زیادہ ہے تو فیس کی اس کے اندر کوئی میوٹیشن سامل نہیں ہے ریسٹڈ تو ہے فیس شامل نہیں ہے جب فیس شامل ہوتا ہے نا تو گال چونچ کے کافی قریب آتا رہتا ہے یعنی یہ چیز کا فاصلہ بہت کم ہو جاتا ہے جیسے ہم نے ایمو میں دیکھا جیسے فل آرین میں دیکھا تو یہ کچھ چیزیں ہیں یہ کچھ باتیں ہیں جو ہمارے ویورس کو ہم بتا دیتے ہیں اس کی کیا ورد ہوگی اس کی جو ورد ہوتی ہے سات اٹھ ہزار روپے ہے اگر اس سائز کے اندر فل آرین جو اس سائز کے اندر ایمو ہو جو میں نے ابھی آپ کو سائز دکھایا پھر میں آپ کو ورد ہوتا ہوں بائیس تیہیس ہزار روپے تک کم میں کوئی جوڑا نہیں ہے اور اس کے علاوہ کیا پڑھا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس وہی ہیں موٹیشن موجود ہیں اس کے اندر فیس کی مادیاں بھی پڑھی ہیں نیچے ایمو کی مادیاں بھی پڑھی ہیں اس میں بتائیں اس میں کیا ہے مطلب چاکہ ہے اس میں ہمارے پاس جو پڑھی ہیں ہے کھولیں گے پنجرہ کیونکہ تار باندھ کے رکھنا پڑتا ہے مارکیٹ میں دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا بتا رہے ہیں اوہو اب یہ کہ میں نے مادی پکڑی ہے بلاہر دیکھنے میں تو فون کی کامل لگ رہی ہے لیکن وہی پہچان ایمو ہے مادی ایمو ہے یا نہیں سب سے پہلے پر کھول کے دیکھ لیں دیکھ گا ہے آپ کو اس میں اڑنے کی طاقت نہیں ہوتی یہ قدرتی ہے ٹھیک ہے نیچے کی ٹیل مارکنگ پوری کالی ہوگی اگر یہ گرے کلر میں ہوتی ہے انتہا کی کالی ہوتی ہے فون کلر کو ڈیلیوٹ کر دیتا ہے اسی طرح وائٹ میں بھی کلر ڈیلیوٹ ہویا تھا زیادہ بلیک پرومیننٹ نہیں دیکھتا ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کا فیس کالا ہے آگے سے ٹیل مارکنگ ایمو کی پہچان یہ ہوتی ہے ہلکا سا وائٹ پٹا کہیں آتا ہے باقی تو اپنا کلر ہو دیتی ہے اس کے بعد کیا دکھا رہے ہیں اس کے بعد ہمارا پر ایک فون کی مادہ اور آگئی ہے اب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وائٹ گال پورا مو تک ملا ہوئے کوئی اس کو سپریشن کا آنسو نہیں مل گا تو اس سے کی پہچان ہے یا نہیں تو اب نیچے کی ٹیل مارکنگ دیکھیں اورنج آرہاں یہ پٹی آرہی ہے اورنج کی تو یہ اورنج فیس کی مادی ہے اب اس کے گھما کر دیکھیں گے یہ بلیک بریسٹٹ اور اورنج فیس کے دو نسل اس کے اندر شامل ہے یہ فون کی مادی ہے یہ دو میوٹیشن اس مادی کے اندر شامل ہیں اب اس میں کیا چیز شامل نہیں ہے اورنج بریسٹٹ شامل نہیں ہے مہننہ ٹیل مارکنگ مادی تھی بلیک بریسٹڈ کے اندر اب یہ ہمارے پاس مادی آگئی اس کا دیکھیں فیس کوئی پہچان نہیں دکھ رہی وجہ آپ کو گال اورنجھ دکھ رہا ہے اس کے آگے جو ہے سفید پتہ نظر آرہا ہے ٹھیک ہے اسپلیٹ ہو سکتی ہے بے شک یہ لیکن پرفیکٹ لائن نہیں ہے تو اورنجھ بریسٹڈ کی پرفیکٹ لائن ہے بی بھی آرہی ہے اورنجھ بھی آرہی ہے دونوں ٹیل مارکنگ اتر رہی ہیں ساف اس مادی میں صرف سفید اتر رہی تھی یعنی بی بی کی تھی اورنجھ فیس نیچے دکھا رہا تھا اس میں اورنجھ فیس نہیں ہے بلیک بریسٹڈ اورنجھ فیسٹڈ دونوں شامل ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ لائنیں ساری آپ کو بتا دی گئی ہیں آپ کے ویورز کو بھی بتا دی گئی ہیں تقریبا اور جب ہمارے پر نئے پرندے آئیں گے حاضریں خدمت ہو جائیں گے ٹھیک ہے ویورز ساد بھائی نے جو ہے ہمیں ان میں بتایا کہ جو نئے فینسیر ہیں وہ کس طرح سے جو ہے فرنچز میں یہ پہچان کر سکتے ہیں صحیح کیسے اس کو بلڈ لائن اس کی پتہ لگا سکتے ہیں اور اس سے کیا کیا بنا سکتے ہیں نئی سے نئی موٹیشن تو امید کرتے ہیں کہ ساد بھائی کے اور ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگا اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو جلدی سے جا کے سبسکرائب کر لیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اس ویڈیو کے لئے دیجئے ہمیں اجازت اللہ آپ کے